ہنجی پسو پالک ساتھیوں پہلی ویڈیو میں میں نے کامل مورا پریڈنگ فارم کا بل دکھائیتا سنگرام آپ دکھاتے ہیں بل رام ان دونوں کا سیمن آپ کو تنولہ ملے کے اندر ایک دو تین دسمبر کو اپلبد ہوگا جس ساتھی کو جرورت ہے وہ لے سکتا ہے اور جو بل بل رام ہے اس کے بارے میں میں آپ کو پوری جان کر دیتا ہوں اور بل کے بارے میں جانئے بل کے مالک سے ہنجی پسو پالک ساتھیوں کامل جی کے پاس میں آپ کو ایک دوسرا بل دکھاتا ہوں اور اس کے بارے میں آپ کو پوری جان کر دیں گے کتنی ایج کا ہے اس کا پھادر کا نام کیا ہے اور مدر کا کیا نام ہے اور پھول ریکارڈ اس کے بارے میں جان کر دیں گے اور جو بل پہلی ویڈیو میں میں نے دکھایا تو یہ بل بھی انہی کے پاس ہے بل تیار کرنے والا بہت منت کرتا ہے پرنت اگڑی اٹھانے والے ایک دم اگڑی اٹھا دیتے ہیں کہ یہ نہیں یہ ہوگا ساتھیوں تو میں آپ کو ڈیٹیل کے اندر بتاتا ہوں کہ آپ بل کے بارے میں یہ ویڈیو انڈ تک دیکھیں تب ہی پتا چلے گا اس کی بریڈنگ کے بارے میں تو یہ کس مدر کا ہے کس پھادر کا ہے ہاں جی انڈر سے بات کراتے ہیں ہاں جی کمل جی پہلے تو ساتھیوں کو میری طرف سے رام رام نمسکار جی اور سسری کار یہ جو بھول ہے جی اپنا یہ سبا دو سال کا ہو گیا جی اور یہ بانی کا بچہ ہے جی ورڈ ریکوڈڈ بانی کا تو یہ بانی پہلے تو بتائیے کہ بانی کونڈ سی بینس ہے بانی بینس ہے جو بلو سردار کے پاس سے جی سبا چودہ لاکھ روپے کی بکے رنیا شٹڈ فارم موگا سنی بھائی کے پاس گئی تھی جی اور اس نے وہاں پہ پینتی نو سو پچاس دودھ ریکوڈ کر آیا تھا جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہاں جی تو ساتھیوں یہ سوسل میڈیا پر لگتا رہا کہیں ٹائم کا دودھ نکال کے دکھائے گا تھا بانی کا اور آپ کا پورا دیان ہوگا یہ اسی کا بیٹا ہے تو یہ کس کے پاس سے گئی تھی بھائی ایسا اور کس سمیں گئی تھی یہ بلو سردار جی صاحب آلے ان کے پاس سے گئی تھی جی پچھلے سال ٹھیک ہے جی تقریبا سال سبا سال ہو گیا جی اس کو اور ایک یہ ہے جی جو اس کا فادر ہے نا جی ہمارے انڈیا کا مصور بل ایمونتی ہے جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی اور یہ سیم ایمونتی پہ ہی جا رہا جی اور اگلے چھے مہینے میں ڈٹو اس کی کوپی بن جائے گا جی ساتھیوں جو ایمونتی بل ہے یہ ایچ ایل ڈی بی کا بہت ہی بڑیا بل ہے ایچ ایل ڈی بی کے بعد یہ چلا گئے تھا سی آئی آر بی میں اور سی آئی آر بی سے بعد اب ہے حسار بوائن کے اندر یہ اور بہت ہی نام کمایا اس بول نے اور اس کی کٹیاں بہت ہی اچھے دودھ برائی یہ اس کا بیٹا ہے ایمونتی کے ریکارڈ کا تو آپ کو بلی بانتی بتا ہوگا کی کیا ہے اور جو اس کی مدر ہے بانی وہ رانیا سٹارٹ فارم ہے موگا تو وہاں پر گئی تھی اور اس نے کتنا دودھ نہیں کھڑا تھا کامل جی اس نے جی پینتی کلو نو سو پچاس گرام پینتی کلو نو سو پچاس گرام کا چوبی گھنٹے کا ریکارڈ بنایا تھا تو ایسے بول اب بہت کم ملتے ہیں مارکٹ کے اندر تو ساتھیوں میں اب بول کی طرف آپ کو جان کر سیدھ کرتا ہوں تھوڑا موسب کے کارنے ٹیسٹیکل کھولنے میں بھی تھوڑی دکھتا ہے تو بلکل سیدھے ٹیسٹیکل ہیں اور اب سیدھا بلکل فلائٹ پوڑا ہے جس کو ہم فلائٹ بولتے ہیں آگے سے پھٹا رکھ کر پچھے کی اور دیکھیں گے تو بلکل فلائٹ پوڑا نجر آئے گا آپ کو اور یہ سبا دو سال کی ایج ہے تو سروس دھنے لگ گیا ہاں جی ہاں جی ہاں جی تو سیمن اس کا تیار کرایا سیمن تیار کرا دیا جی اور پہلی جو دو کلیکشن ہے نا جی اس کی وہ ساتھ کے ساتھ بھک بھی گئی جی پہلی دو کلیکشن تھی اس کی جو وہ ساتھ کے ساتھ بھک گئی ساتھ کے ساتھ چلی گئی جی اب تیسری کلیکشن ہوئی ہے جی یعنی کی پرسوں ہو جائے گی وہ سیمن اپنے پاس آ جائیں گے جی پرسوں کا ٹائم ہے جی اس کی کلیکشن کا وہ سیمن جس بھائی کو لینے ہوں ان کو ہم دے دیں گے تو سیمن کہا پہ تیار کر رہتے ہیں اس کا اس کا کرناڑ میں جی کرناڑ میں ہاں جی ہاں تو سینٹر کا نام اپی ایس ڈبلیو جی ڈاکٹر عمر پال جی کا ہے جی میرے کے لیے ہی نام ہے ان کا منگلورہ گاؤں میں ان کا سیمن سٹیشن تو اس کے سیمن کا کیا ریٹ پرائز ہے اس کا تین سور پہ ہے جی ساتھوں اس کے سیمن کا پرائز ہے تین سور پہ کیونکہ مادر فادر کا ریکارڈ بہت بڑی ہے اس کا بھی اور جن ساتھیوں کو جی اے مونتی کے سیمن نہیں مل رہے تھے یا کم مل رہے تھے جی یا کسی کو original سیمن نہیں مثل آپ اس ساتھیوں کے لیے کسان ساتھیوں کے لیے یہ نئی سروازت ہے جی ایمونتی سیمن سیمن لگانے کی کیونکہ اس کی مادر کا ریکارڈھ سب کے سامنے اور فادر کا ہے کہنا کھا ہے تو ساتھیوں جو اہم انفتی بول ہے وہ ایج کا بھی زیادہ ہو گیا اتنی ساتھ پڑکسن نہیں دے رہا ہوگا جتنی اس کی ڈیمانڈ ہے تو اس کی کمی کو یہ پورا کرے گا آنے وڑے سمیہ کے اندر اور جو مدر ریکارڈ ہے اس سے بھی بڑیا ہے اس کا اہم انفتی کی مدر سے کیونکہ یہ تو ہریانہ کی جاننیمانی بینس تھی جو رنیاں سٹارٹ فارموالے لے گئے تھے آج بھی انہی کے پاس ہے تو زیادہ کچھ نہ کہتا ہوا کہ بیڈیو لمبی ہو جاتی ہے لوگ دیکھنا نہیں چاہتے کامل جی کچھ اور کرنا چاہیں گے اس کے بارے میں بول گئے بس جی یہی کہنا ہے کہ جیسے یہ مدر اور فادر کا ریکارڈ ہے نا جی ان کے ان کی کٹیوں نے دودھ دینا ہی دینا ہے اور باقی یہ ٹائم بتائے گا جی ہم نے یہ تو ہے نی جی ابھی سے ان کی وہ کر کے جی ان کے سیمن بیچ دینے ہیں کچھ لوگوں کا تو یہ ہے بول کر جلٹ ہو نہ ہو جی سیمن اس سے پہلے کٹیاں دودھ پر آنے سے پہلے لوگوں نے لکھوں کروڑا روپے کے سیمن لگا دیئے جی ہم ان کا سیمن یہ نہیں بھی یہ مسوری کر کر کے بیچ دیا جی اور بعد میں کٹیاں دودھ پر آئی نہ آئے جی ان کا یہ ہے کہ لوگ چاہے تو اب لگا لیں جی وہ بھی کسان فائدے میں رہے گا چاہے ان کی کٹیاں دیکھ کے لگا لیں جی ہم یہ چاہتے ہیں کسان بھائیوں کا فائدہ ہو نقصان نہ ہو جی تو آپ کے پاس اپنے ڈیری میں کتنے ہیں میرے پاس چالیس پسو رہتے ہیں ساتھیوں آج ہے بہت سے یہ ساتھی کہتے ہیں کہ ہندوستان کے اندر رجگار نہیں رہا تو دیکھو اس سہر کے ساتھ لگتا گامین کا برناڑا وہاں پر دودھ اچھی قیمت بر بیچتے ہیں اور تقریباً ایک سمیں دودھ ان کے گھر سے ہی چلا جاتا ہے تو کیا ریٹ بیچتے ہیں کامل جی جی ابھی تو پچتر روپے ہے جی سیونٹی فائی پچتر روپے کیونکہ جو گراملک شہتر ہے ہریانہ کا ہم گھومتے ہیں وہاں پہ آج بھی پنٹالی پچاس روپے دودھ بھی کر رہا ہے اور یہی دکھ کا بھی شہر ہے کیونکہ کسان ایک سال وہاں پر بیٹھے رہے اور انہوں نے دودھ کا نام ہی نہیں لیا کیونکہ کھیتی باڑی کے ساتھ جڑتا تندہ ہے ان کو وہاں پہ نام لینا چاہیے تھا اس بات کا کہ دودھ کا بھی کچھ دیکھا جائے کھیتی باڑی پسو پالن کے بغیر دوری ہے اور پسو پالن بریڈن کے بغیر دورا ہے کیونکہ اگر آپ بھگی بڑے جو ٹریسے کا بند کرائیں گے تو پھر جیسا باپ ہے ویسا بیٹھا آئے گا ایک صحابت ہے کرتارے کا کرتارہ پیدا ہونا اور مکھتارے کا مکھتارہ پیدا ہونا ہے تو ساتھیوں بڑیا بل سے کرائیے اور بڑیا نسل پائیے ایک بات اور کہنا کہوں گا جی جس کے کوئی بل بھائی کے سمجھ نہ آندہ ہو جی ان بلوں کا آنکھ میچ کے ٹیکہ لگا دے جی اس کا سو پرسنٹر جلٹ آئے گا جی بلکل سو کیا جی ایک سو پانچ پرسنٹر جلٹ ملے گا جی ان کو کیونکہ ہمیں پتا ہے ان کی مدر کا بھی پتا ہے جی ان کے فادر کا بھی جی ٹھیک ہے یہ کی مدر ٹوپ رکوڑڈی رکوڑڈ ہے جی دونے ہی سنجیت والی کا چاہے اس کے بعد دودھ نہیں رکوڑ ہویا جی کچھ ایسے کار نہ رہے ہیں کہ اس کا دودھ نہیں رکوڑ ہو پیا جی پر میں مانتا ہوں جی اس بینس کیا توڑ کوئی کوئی بینس ہے جی انڈیا میں تو اس کا سٹرا جو کسی نام سے کرایا ہے اس کا بلرام ہے جس کا نام بلرام رکھا ہے جی ہم نے جانا اس کا نام بلرام رکھا ہے اور دو تین دن میں سیمن دوبارہ سے کلیکشن لیں گے اس کی اور سبھی ساتھیوں سے اپیل ہے جس کو بھی بڑیا لگے تو جرور یہاں پہ درسڑ دیں ایک بار اس کے سیمن ہم دنو اللہ ملے میں جی بی ایٹھے میں وہاں پہ ابلفد کرائیں گے سنگرام کے بھی جی اور بلرام کے جی تو ساتھیوں بی ایٹھے پنجاب کے ایک سستہ بڑائی ہوئی ہے جو کسان پسو پالکوں نے جو اگر نیا کسان ہیں انہوں نے سستہ بڑائی ہوئی ہے بی ایٹھے کے نام سے لگے میں رکھنا ہے تیسرا ملہ ہے آپ کی بار تیسرا ملہ ہے وہ ہے ایک دو تین دسمبر کا تو وہاں پہ ان کے سیمن جائیں گے جس ساتھی کو جرورت ہے تو وہاں پہ لے سکتا ہے سنگرام کے بھی اور بلرام کے بھی تو دونوں کے سیمن وہاں پہ ملیں گے آپ کو تو آپ ساتھ کے ساتھ ملہ دیکھیں ملے دیکھنے بہت جروری ہیں ملوں سے ہی پتا چلتا ہے کہ ہم پسو پالن میں کہاں ہیں اور لوگ کہاں پہ پہ پہنچ گئے ہیں تو ملہ دیکھ کر ہی پتا چلتا ہے ہر پسو کو اپنے گھر پر کھڑا پسو تو اچھا لگتا ہے پر تو وہاں دنگل میں جا کے پتا لگتا ہے تو اور کچھ کرنا چاہیں گے کمال جی جو کام کر رہے ہیں جی بریڈنگ کے لیے اور بھگو آنے چاہیں تو صحیح صدح ہوئے گا جی اور ان بھولوں کی کٹیاں آگے آنے والے سمیں میں بلکل اچھا مل کر کوڈ کرائیں گے توپر کوڈڈ کٹیاں آئیں گے تو ساتھیوں پینس تو کوئی بھی آدمی تین ساٹھے تین لاکھ چار لاکھ دس لاکھ کی لے سکتا ہے بھول ہر ایک کی بس کی بات نہیں ہوتی کیونکہ بھول کے بغیرہ بریڈنگ دور ہی ہے تو زیادہ کچھ نہ کہتا ہو پسو پال کے ساتھیوں رام رام نمسکار ساتھ سری کال جی موسیقی